اسلام علیکم ایریکٹائل ڈس فنکشن لوگ سوال پوچھتے ہیں میں پبلیکلی جواب نہیں دیتا یہ بیماری ہے کچھ کمی ہے چند چیزوں کی لوگ شرماتے ہیں بلا وجہ بزاری حکیموں کے پاس چلے جاتے ہیں پھر اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں کہ زندگی کی جو تھوڑی بہت رونک ہے اس سے بھی جاتے ہیں یہ ہوتا کیوں ہے اور اس کا فوڈ کے ساتھ کیسے علاج ہے زیادہ مشکل نہیں ہے بلا وجہ سائیکلوجیکلی لوگوں نے اپنے ذہن کے اوپر سوار کر رکھا ہے دیکھیں جی سب سے پہلے ہوتا کیوں ایک تو یہ ہے کہ بلڈ پریشر جب آپ کا نارمل نہیں رہتا بلڈ فلو ٹھیک نہیں رہتا تب یہ مسئلہ بنتا ہے اور کچھ ڈائیبیٹیز میں بنتا ہے اور کچھ عدویات ایسی ہیں جو یہ پرابلم کرتی ہیں اس کا حل یہ ہے کہ ایسی فوڈ جن کے اندر ایک تو جو منرل ہے نا زنک وہ ہو سیلینیم ہو دوسرا جسم کے اندر نائٹک اوکسائیڈ ہوتا ہے نائٹک اوکسائیڈ کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کی شریعانیں کھول دیتا ہے بلڈ فلو زبردست ہو جاتا ہے اور نہ صرف آپ کے پورے جسم کے اندر بلڈ فلو بہتر ہو جاتا ہے بلڈ پریشر نیچے آتا ہے بلکہ ایریکٹائل ڈس فنکشن میں بھی آپ نارمل ہو جاتے ہو اب یہ نائٹک اوکسائیڈ جسم جو آپ فوڈ سے ڈریکٹ نہیں لے سکتے اس کو نائٹک اوکسائیڈ کو جسم کے اندر بناتی ہیں اس لئے کیا چاہیے نائٹریڈ چاہیے ال آرجنین ایک امائنو ایسٹڈ ہے وہ چاہیے سٹرولین ایک امائنو ایسٹڈ ہے وہ چاہیے اس کے علاوہ کو انزائم کیو ٹین ہے یہ چاہیے اب یہ کن کے اندر سے پایا جاتا ہے میں ایک لسٹ بناتا ہوں یہ ہے کہ دس قسم کی خوراک ہے جس کے اندر یہ بہت زیادہ پایا جاتے ہیں سب سے پہلے جناب یہ بیٹ روٹ یعنی چکندر کے اندر یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے پھر واتر میلن یعنی تربوز تربوز کھایا کریں تربوز کے اندر یہ ساری چیزیں اس کے اندر پایا جاتی ہیں یہ جناب سیڈز کے اندر یعنی جو بیج ہم کھاتے ہیں اور نٹس کھاتے ہیں یعنی کون سے جیسے ہم بادام اکھروٹ اندر بھی پایا جاتے ہیں جس کے اندر پالک ہے کل ہے برسل سپراؤٹ ہے یہ بروکلی وغیرہ ہے یہ میتھی ہے ان کے اندر بھی یہ کمپاؤنڈ پایا جاتے ہیں انار انار بھی ایک ایسا ہے جس کے اندر یہ نائٹریٹ بھی بہت زیادہ ہے اور آرجنین بھی پایا جاتا ہے اور زنک بھی پایا جاتا ہے وائٹامن سی کے مطلق ہر چیز میں آجاتا ہے جی وائٹامن سی بہت امپارٹنٹ ہے تو وائٹامن سی بھی نائٹرک اوکسائیڈ کی پرڈکشن بڑھاتی ہے اور اس کی ڈیٹریٹ ریشن کو کم کرتی ہے کو انزائم کیو ٹین جو ہے یہ گوش کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے یہ بھی ایک اہم چیز ہے لیکن اگر آپ ایک چیز رہنا چاہتے ہیں جس کے اندر آرجنین بھی ہو سٹرلین بھی ہو کیو ٹین بھی ہو اور آپ کو اس کے نائٹر بھی ملے تو وہ مرنگہ ہے اس وقت میں مرنگہ کے پاس کھڑا ہوں مرنگہ کے کس فارم میں مرنگہ کی پھلیوں کے اس کے بیج کے اندر بھی میں ساؤتھ افریقہ گیا تو وہاں پہ جا کے تو وہ مرنگہ کے بیج کا پاورڈر لیدہ مارکیٹ کرتے ہیں تو جناب ایک تو مرنگہ کے بیج روزانہ آپ دو سے تین کھا سکتے ہو لیکن آٹھ دس دن سے زیادہ نہیں کھانا یہ اس طرح کی مرنگہ کی پھلیاں ہوتی ہیں اس کے اندر آپ اگر اس کو چھیل کے اس کے اندر سے گری نکلتی ہے یہ والی گرییاں جو ہیں آپ سے دو سے تین کھانی ہیں تو آپ اگر آپ کے پاس اگر مرنگہ کا درخت ہے تو یہ اتار کے یہ رکھ لیں پورا سال کام آئیں گی لیکن اگر آپ کے پاس درخت نہیں ہے تو آپ یہ بزار سے لے سکتے ہیں ورسا سے لے سکتے ہیں اس کے مرنگہ کے بیج دے دیں یہ رکھ لیں روزانہ دو سے تین کھائیں لیکن دس دن کے بعد آپ نے پھر کفتہ وقفہ ڈال لیں اور دوسرا یہ پتے ہیں اگر آپ کے فرش پتے نہیں ہیں تو آپ مرنگہ کا پاورڈر لے لیں اس کے کیپسول لے لیں اریکٹرال ڈس فنکشن کا پرابلوم ہے تو کم از کم اس کے چار کیپسول دو صبح اور دو رات کو اور ساتھ مرنگہ کے دو سے تین جو بیج ہے یہ ریگلور آپ کھائیں کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کے اندر یہ دیفیشنسی پوری ہو جائے گی اور آپ بالکل ایک نارمر ہلدی جو میل والی ہے وہ زندگی گزاریں گے خوش رہے بادرے اللہ آپ کو بہت بہت خوش رکھیں اور زندگی میں اپنی فیملی کے ساتھ جو آپ کو ایک بہترین مزیدار زندگی آپ کی گزاریں بہت بہت شکریہ